لنگوستک نیشنلزم لنگوستک نیشنلزم بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جمع کر سکے جوڑ سکے کہنے کو ہم نے کہہ رکھا کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے حقیقت مجھے قومی زبان نہیں اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے پاکستان میں بھی سندھی بھائی کسی صورت میں اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں وہ عربی کو تیار تھے قبول کرنے کے لیے اور بنگالی بھائی بھی تیار تھے عربی کے لیے سراغا خانے کہا تھا کہ عربی کو ڈیکلیئر کر دو زاہی دوسیم مرہوم نے کہا تھا کہ عربی کو ڈیکلیئر کر دو بیس سال کے اندر اندر تمہارے ہمارے وہ نسل آ جائے گی جو سارے معاملات کو عربی زبان کے اندر چلا سکے گی لیکن نہیں کی گئی غلط ہی ہوئی ہے لہٰذا یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور آج بھی اردو آپ کی قومی زبان نہیں تو لنگوستک نیشنلزم بھی کوئی مضبوط عصبیت نہیں ہے اب اس کو چھوڑ دیجئے تو ایک ہی رہ جاتی ہے وطنی قومیت یہ وطنی قومیت جو ہے تیریٹوریل نیشنلزم نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آن کو معلوم ہے بہت قدیم نہیں ہے جدید تہذیب ہی کا ہے معاملہ نیشن سٹیٹ اگرچہ اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ یہ نیشن سٹیٹ کی تقریباً اہمیت ختم ہو جائے گی لکیرے رہ جائیں گی ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اندر ایک مالیاتی استعمار ہے جو پوری دنیا کو اگر اسے چیک نہ کیا جا سکا تو پوری دنیا کو انگلف کر لے گا بارال لیکن ایک وقت میں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی نیشن سٹیٹ ایک ملک کی حدود کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہیں وہ قوم اس کے اندر چاہے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو سکھ ہو پارسی ہو جب ایک وطن میں رہتے ہیں تو ایک قومیت ہے وطنی قومیت اصل میں بائی پروسس اف الیمینیشن قائد آذر اس جگہ پہنچے تھے جس کی بنا پر منہ نے وہ الفاظ کہے ہیں گیارہ آگست کو ویری سون ہندوز will cease to be ہندوز and مسلم will cease to be مسلم not in the religious sense but in the political sense کہ یہ ایک قومیت وطنی قومیت ہے پاکستانی قومیت کو ہم develop کریں اور وہ یہاں کی عصبیت بن جائے اور وہ یہاں پہ ایک مضبوط جو ہے ایک استحکام کا جو ہے ذریعہ بن جائے لیکن with due respect to the father of the nation میں ارز کروں گا پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شہ نہ آج تک وجود میں آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی پیرے پاس دلائل ہے سن لیجی اچھی طرح کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے نہ ابھی تک وجود میں آئی ہے نہ آئے گی کبھی نہیں آ سکتی سب سے پہلی دلیل یہ کہ اس کی کامل نفی پر ہم نے ملک بنایا ہندوستان کو بٹوایا ہم نے کم سے کم دس ورس انیس سو اٹیس سیٹیس سے لے کے سیٹانیس تک جو راگ علاپہ ہے ہماری قومیت ہماری قومیت مذہب کی بنیاد پر ہے مسلم نیشن روڈ اور دو قومی نظریہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک نظریہ کی نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں اور پھر اس نظریہ پر اس کے استقام کی بنیاد ہو جائے ایک ہو سکتی ہے خلوص کے ساتھ ایک رائے ہو سکتی ہے لیکن عاملا یہ ہونا ممکن نہیں پھر اندازہ کیجئے کہ کس شدت کے ساتھ مفقیر و مصور پاکستان نام اقمال نے نفی کی تھی یہ وطنیت کے نام سے جو نظم ہیں ان کی بانگے درہ میں واقعہ یہ ہے کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے غالب کا وہ شیر کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرہ جل اٹھا وہی انداز ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقینِ بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترش رائے سنم اور مسلم نے بھی تہذیب کیا اپنا حرم اور اندازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے درہ غور کیجئے شدت یہ بط کے طرح شیدہِ تہذیبِ نبی ہے ابھی میں نے ارس کیا تھا یہ وطن کی بنیاد پر قومیت یہ بہت ریسٹ ایک کونسپٹ ہے یہ پاسپورٹ پر لکھنے کے کام آتا ہے وہ آپ کی نیشنلیٹی بنتی ہے یہ بط کے تراشینہِ تہذیبِ نبی ہے غارتگرِ کاشانہِ دینِ نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے اے مصطفوی خاک میں اس بط کو ملا دے نہ زارہِ دیری نہ زمانے کو دکھا دے یہ انداز ہے پھر شیر بڑھنے پر مجبور ہوں کہ ارس کیجئے جوہرِ اندیشہ کی گربی کہا اور آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا بدری رحمت اللہ علیہ نے پل بنگش ڈلی میں تقریر کرتے ہوئے ذرا کہہ دیا تھا کہ آج کے زمانے میں قومِ وطن سے بنتی ہیں جو شدید رد عمل ہے اللامہ اقبال کا ظاہر بات ہے یہ بات اللامہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے اور کون شخص تھا کہ جو یہ بات اس دھرلے کے ساتھ کہہ سکے یہ ہے ہمارا تصور اس وطن کے بارے میں اب کیسے ممکن ہے it can be a wishful thinking but it is impossible unhoney بات نمبر دو اب دائم بات ہے ساری لڑائی ہم نے کانگر سے لڑی اسی پر وطنی قومیتی کے بنیاد اس کی تھی کہ ہندوستان میں لینے والے سب قسم ہندی ہے اور اقبال پر بھی ایک دعو دور گزرا تھا اس نے بھی بڑے ترانے علاپے تھے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اور اس نے بھی کہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے بڑا عارضی سا وقت ان پر آیا ہے بہت تھوڑا سا وقفہ لیکن اس کے بعد ان کی قلبیں باہیت ہوئی ہے پھر انہیں وطنیت کی نیگیشن کی ہے اور مسلم قومیت ملت اور ملت کی وحدت عالمی ملت اسلامیہ اس کی ایک وحدت اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے اس بنیاد پر جی چلی ہے تحریک اس حوالے سے اب اس کے بالکل برقس پر نظریہ پر منیاد رکھ دینا ممکن نہیں نمبر دو یہ کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس کا زمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے نہیں اس کا مزاج آفاقی ہے وہ جو اقبال نے پھر بعد میں ترانہ ملی میں کہا کہ مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا یہ آفاقیت در حقیقت مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے جیسے حضور نے فرمایا میرے لئے ساری زمین کو اللہ تعالی نے مسجد بنا دیا ہے یا یہ قوم قبیلے جو ہیں قبائل ہم ملت کی وحدت میں گم کہ ہونا مفغانیوں کا بلند اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی نفی ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے مسلمانوں کا جو ایک خاص مزاج ہے نفسیات ہے اس میں آپ وطن کی محبت جو ہے اس کو کسی بڑے پیمانے کی عصبیت کی بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں اس کے برقس معاملہ ہندو کا ہے بھارت ماتا یہ ماتا کا تصور ہے اور اس کا پوتر ہونا یہ اس کا ایک خاص تصور ہے وہ تو سیکرین کاؤ کے معنی دے اس کے لئے ہے اس کی گائے کے معنی جو ہے متبرک زمین ہے لیکن مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی وہاں تو ترک وطن جو ہے اس کی بنیاد پر تو سارا اطلاع پر پا ہوا اور خاص طور پر مسلمانہ نے ہند جو تھے وہ اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے آگے تھے پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کہیں بھی کسی پر کوئی ظلم ہوتا تھا مرسی ہے یہاں کہہ رہے ہیں اللہ ماشبلی کہہ رہے ہیں مولانا حمید الدین فراہی عربی میں کہہ رہے ہیں این القرار وقدم کس آلامنا بترابلس ٹرپولی میں ترابلس میں ہمارے جھنڈے جو ہیں وہ گر گئے سر نگو ہو گئے کیسے قرار آئے چین آئے تو کیسے آئے این القرار وقدم کس آلامنا بترابلس اور وہی پر وہ بچی جو تھی فاطمہ وہ شہید ہوئی ہے تو آپ نے اقبال کا مرسیہ پڑھا اس پر پوری دنیا کا تحریک خلافت جو تھی وہ صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں بھی نہیں چلی حالانکہ خلافت اگر مسئلہ تھا تو پوری دنیا کا تھا تمام ممبلت اسلامیہ کا تھا صرف مسلمانہ نے ہند کا تو نہیں تھا تو آفاقیت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھتا تھے لہذا یہ وطنیت جو ہے یہ ہمارے مزاج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی اور آخری بات ارز کرو اگر وطن کو آپ بنیاد بنائیں گے قومیت کی تو ایک سندھی کے لیے سندھ کو وطن کی حیثیت سے دیکھنا اور سمجھنا یہ اس کی مزاج سے قریب تر ہے بنسبت پاکستان کے جب وہ کہتا مو جو سندھ ڈی میرا پیارا سندھ اب اس میں جو حلاوت ہوتی ہے جو مٹھاس ہوتی ہے اس کی پوری محبت اس کی جذبات اس کے ادھر گھل کے آ جاتے ہیں وہ جو سندھ ڈی اس کے ساتھ ہی لسانی معاملہ موجود ہے یہ دونوں مل کر ایک سبردست نیشنلزم بنتے ہیں وطن کی زمین جو ہے اگر اس کا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کہ یہ دیوائسیو ہے یہ پاکستان کو جوا کرنے والی شئے نہیں ہے یہ وہ حیوان ہے جو اپنے دودھ سے اپنے دشمن کو پالتا ہے لہٰذا بائی پروسس آف الیمنیشن ہم یہاں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے بقاہ اور استحقام کا کوئی اس کے لیے کوئی ٹھوس اساس سوائے دین و مذہب کے نہیں تو میں نے جو باتیں دو تھی جن کے بارے میں ارس کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں میں نے کوئی مذہبی اپیل کوئی جذباتی کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کی ہے ایک انیلیسس ہے امرانیات کے اصولوں کے مطابق ہے سیاسیات کے اصولوں کے مطابق ہے کہ اس کے لیے سہارا اگر ہے کوئی عصبیت وجود میں آسکتی صرف مذہبی عصبیت اگرچہ وہ مذہبی عصبیت جس نے اس کو جنم دیا تھا اور وہ مذہبی عصبیت کے جو اس کو اب مستحکم کر سکتی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس وقت کی عصبیت تھی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آنام تمہارا مسلمان ہونا چاہیے تم شراب کا ٹھیکہ کے چلا رہے ہیں تو کوئی عرض نہیں تمہارا نام عبد الرحمن ہے وہ نام علی ہے ٹھیک ہے آجاؤ اگر وہ ریڈ لائٹ ایریا کے چودری ہیں ٹھیکے دار ہیں تو ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں جس طرح کا بھی ہو کوئی پریکٹسنگ ہے نہیں ہے مسلمان بارال مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اس لیے کہ پیچھے اصل جو جذبہ مہرکہ تھا وہ ہندو کا خوف تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے وہ طوفان ہندو جو ہے اس نے در حقیقت تو اصل میں جو موٹیویشن ہے وہ تو اس سے ہو رہی ہے لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ کوئی بھی ہو قادیانی ہو کومنسٹ ہو کوئی ملہد ہو دہریہ ہو شرابی ہو زانی ہو کچھ بھی ہو مسلم ہو تو مسلم لیگ میں آ یہ مذہبی جذبہ تھا لیکن اب یہ مذہبی جذبہ جو اپنی معنویت کھو چکا ہے اب تو اگر ہوگا تو صحیح اسلام حقیقی اسلام جس کو یہاں کے عوام کے دل گواہی دے کہ ہاں یہ اسلام ہے اس لیے کہ ایک کلیکٹیو سب کونسٹس مائنڈ بنتا ہے ایک قوم کا چودہ سو برس کی روایات ہیں چاہے ہمارے لوگ انپڑھوں بیدہ پڑھے لکھے نہ ہو ایک کلیکٹیو سب کونسٹس مائنڈ جیو ہے وہ سب کا ہے جانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے یہ نہیں ہے چاہے عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو جب تک وہ حقیقی اسلام عملی اسلام نہیں ہوگا دنیا لوگوں کے اندر سے یہاں پر کوئی قربانی کا جذبہ کو محنت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا اور جمعیت ففراہم کرنے والی کوئی شئے آپ کے پاس نہیں ہوگی در حقیق تک پاکستان کے قیام کے اعتبار سے گرم غور کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ یہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے اشخاص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن لیمٹس ہوتی ہیں علامہ اقبال نے دو اشار میں ان چیزوں کو خوب ڈمائیا کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس اعتبار سے درہ میں ارس کروں گا کہ یہ بھی بات سامنے رہے افراد صرف وہ ایک دو چار آدمی پاکستان نہیں بنا سکتے تھے اگر ایک دو آدمیوں سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہر نبی اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست اللہ کی حکومت قائم کر کے جاتا نبی اپنی شخصیت میں کس قدر بلگ معصوم ہر وقت اللہ کی ہدایت آ رہی ہے لیکن نہیں جماعت نہ ملے ساتھی نہ ہو آوان نہ ہو انسار نہ ہو اسحاب نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا حالانکہ دو موجود تھے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون اور دو ان کے ساتھیوں میں سے بھی یوشا ابن نون اور کالب بن یفنہ ساتھ دینے کو تیار تھے لیکن نہیں پروسس وہیں رک گیا جب پوری قوم نے کہا فَضَبَنْتَ وَرَبْوَكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ تو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا البتہ اس میں تین اشخاص کا رول جو ہے وہ فیصلہ کن ہے وہ تسلیس کیا ہے ایک سرسید احمد خان اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کوئی پاکستان وجود میں نہ آتا اس لیے کہ علماء کی عظیم اکثریت انگریز سے کامل عدم تعاون ترک موالات نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزوں سے کوئی ساقہ رکھیں گے کوئی نابتہ کریں گے کچھ نہیں کریں یہ جو ترک تعلق تھا منفی اعتبار سے ظاہر بات ہے یہ جاری رہتا تو جو اندیشیں ظاہر کیا تھا سرسید احمد خان نے وہ حقیقت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد صرف معاشقی رہ جائیں گے یا قصائی رہ جائیں گے مسلمان باقی اور مسلمان کہیں کسی زندگی کے کسی بھی کوشے کے اندر نظر نہیں آئے گا تو اصل میں تو وہ تسلیس کا جو اپیکس ہے وہ تو ہیں سرسید احمد خان پھر دو شخصیتیں ہیں ان میں اصل میں جب تک کہ ہم نہ سمجھ لیں اور خالص علمی انداز میں کہ ان دو شخصیتوں کا باہم جو ہے تعلق کیا ہے ان کے درمیان رشتے کی نویت کیا ہے یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں قائد عاظم مرہوم اور علامہ اقبال مرہوم عجیب بات ہے دونوں بلکل ہم اثر ہیں ایک کی ولادت ہو رہی ہے پچیس دسمبر انیس اٹھارہ سو چھیتر کو اور علامہ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں نومبر اٹھارہ سو ستتر میں ایک سال سے بھی کم کا فرق پھر یہ کہ اگرچہ قائد عاظم کو اللہ نے زندگی زیادہ دے دی ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ پورا دور ان کا ہم اثر ہم اور لوگوں کے حیثیت سے ان کا معاملہ رہا ہے ان دونوں شخصیتوں کے اعتبار سے میں چند ہم قائد ہیں جو چاہتا ہوں کہ سامنے آئیں دیکھئے مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو نہ قائد عاظم اس میں شامل ہوئے اور نہ علامہ اقبال علامہ اقبال تو باہر تھے انگلستان میں انیس سو چھے میں قائد عاظم یہاں تھے لیکن اس وقت وہ ایک نیشنلس مسلمان کی حیثیت سے تھے صدرتہ کانگریس کا اس کے سیکریٹری تھے اور انیس سو چھے میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے مسلم لیگ میں نہیں پورے سات برس تک وہ کانگریس کے صرف رکن رہے ہیں مسلم لیگ میں نہیں سب انیس سو تیرہ میں آئے ہیں مسلم لیگ میں اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر مرہوم کے کہنے سے جبکہ وہ کانپور کی مسجد کا جو جگڑا چل رہا تھا اس کو سلسلے میں اگلستان گئے ہوئے تھے وہاں جا کر انہیں ان کو آمادہ کیا کے شامل ہو پھر جو شامل ہوئے ہیں اور کئی سال تک بیق وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے ہیں اور انتہائی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں اتحاد ہو جائے کوئی فارمولا تیہ ہو جائے کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے اور ہندو اکثریت جو ہے اسے جیسے کہ روڈ رولر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھیر نہ دے ختم نہ کر دے کچل نہ دے انتہائی کوشش کی انہی کی کوشش سے انیس سو پدرہ میں مسلم لیگ کا سیشن بھی ہوا گومبے میں اور کانگریس کا بھی جس کے نتیجے میں میساق لکنو وجود میں آیا اور آپ کے معلوم ہے گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونیٹی ہے یہ مسلم ہندو اتحاد کا سفیر ہے قائد آدھ یہ تو اس کے بعد پھر میں سمجھ یہ کہ ان کی زندگی میں چونکہ یہ قریب ترین ان کا مشاہدہ تھا ہندو کی ذہنیت کو جس قدر قریب سے انہوں نے دیکھا ہے لائے باتا اور کسی نے نہیں دیکھا کانگریس کے نگرکل رہے اس کے اہم لیڈروں میں رہے جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہندو مسلم اس میں انہی وہی تھے کہ سپورکسمنٹ تھے مسلمانوں کی طرح سے وہ در حقیقت اس ذہنیت کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے کسی انصاف کی کسی فیر پلے کی کوئی توقع نہیں گویا کہ انہیں جو ہے ایک ہندووں کے منفی تجربے نے ایدھا جو ہے دھکیلا ہے تو نے اچھا ہی کیا دو سہارا نہ دیا مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی زملنے کے لیے اس کے برخص معاملہ ہے اللہ ماہ اقبال کابیہ نوٹ کیجئے یہ انگلستان جب گئے تو اس سے پہلے ایک شاعر تو تھے لیکن شاعر جیسے شاعر ہوتے ہیں عام طور پر گلو بلبل کی داستانیں بھی ہیں ہجر و وسال کی داستانیں بھی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ہندی قوم پرستی بھی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اور ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گل ستاں ہمارا جو بھی تھی نظر یہاں تک کہ وہ برحمت سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ دوں ہے برحمت گر تو برانہ مانے یہ تیرے جو ہے یہ بت تو بہت برانے ہو گئے ہیں اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے اور پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے دیوتا جس کو بعد میں کہا یہ سنم ہے اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے وطن پرستی اور وطنیت ایک تصور سیاسی کے حیثیت سے لیکن وہ دور تھا اقبال کا بڑا چھوٹا دور ہے مختصر ہے عجیب بات یہ ہے نوٹ کیجئے کہ اقبال کو مسلمان بنایا ہے مغرب نے تین سال جو انگلستان اور جرمنی میں گزارے ہیں در حقیقت قلب ماہیت اللامہ اقبال کی وہاں ہوئی اور یہ وہ ہے در حقیقت مشاہدہ جو میں سن ستر میں کر آیا تھا انگلستان میں میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار احمد وہاں پی ایش ڈی کر رہے تھے پہلا دورہ تھا میرا میں نے وہاں دیکھا پاکستان ہاسٹل جو تھا اس میں پی ایش ڈی کیے ہوئے ایک کر لی ہے بلکہ ایم اے کے باہر اوپر لیکن یہ کہ وہ بیٹھے ہیں قرآن ایک سٹڈی سرکل ہے قرآن پر غور ہو رہا ہے ہر ایک پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اگر پڑھنے میں غلطی ہے تجوید کی غلطی ہے محران ہوا کہ پاکستان میں تو اس سطح کے لوگ کبھی بھی اس قسم کے کسی ایکٹیوٹی میں نہیں دیکھے گئے یہ یہاں کیا ہو گیا تو میرا تجزیہ یہ تھا جن لوگوں کی ابتدائی جو تربیت اور خاندانی پس منظر میں دین تھا بعد میں کسی وجہ سے وہ دب گیا ماہول کے یہاں پر تو وہ دب گیا لیکن ایک مخالف ماہول میں جا کر بھرک اٹھا وہ شولے کے طور پر یہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں امریکہ کی جو نوجوان نسل سیکنڈ جنریشن امیگریشن جو ہے جو شیلے نوجوان اٹھ رہے ہیں دینی مذہبی باپ کلین شیو ہے اور بیٹے کی یہ داڑی ہے اور یہ ساری صورتحال وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے وہ اپنے والدین سے کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ تو کوئی کھل کے بھی کہہ دیتا ہے منافق لوگ ہیں آپ آپ نے سود کے اوپر یہ مکان لیا اور آپ نے سود جو ہے اس کے اوپر مورگیج کے اوپر جو ہے مسجد بنائی ہے سب منافقت ہے کھل کر کہنے یہ سارا جہاں رد عمل ہوتا ہے مسلماتوں مسلمات کر دیا طوفان مغرب نے اقبال کا معاملہ یہ ہے اب جو وہ واپس آیا ہے تو وہ احیاء اسلام کا نقیب بن کر آیا ہے وعدت ملی کا ہدی خان بن کر آیا ہے اب اس کا ترانہ ہی اور ہے چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا جو رویت بدل گئی قلب باہیت ہے اب اس کی باگے درہ انیس سے چوبیس پہ چھپ چکی ہے آپ اندازہ کیجئے طلوع اسلام اور کیجئے ان نظموں کے اوپر کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرادہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نوا پیرا ہو اے بلبلکے ہو تیرے ترننم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا یہ جزبہ اور دیارِ مغرب کے رہنے والا خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کا بیان ہوگا یہ سارا جو تھا اور یہ غلغلہ انیس سو آٹھ سے لے کے انیس سو چوبیس تک اقبال چھا چکا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ذہنی فکری نفسیاتی فضاء تھی اس میں اقبال کا یہ پیغام آ چکا تھا اس پس منظر میں اقبال انیس سو تیس میں صدارت کر رہے ہیں مسلم جی کے سیشن کی اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو تین کام انہوں نے کی ہیں نمبر ایک اس خطبے کے اندر مسلم نیشن ہڈ فلسفیانہ دلائی کے ساتھ اس کا اس بات کیا ہے نعرہ لگانا اور بات ہے فلسفیانہ انداز میں اس کے لئے دلائی دینا ثابت کرنا ناقابل تردید دلائی کے بنیاد پر سوشالوجی اور سیوکس اور پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے حوالے سے نمبر دو انہوں نے پیشنگوئی کی ہے یہ ایک پروفیسی تھی پیشنگوئی کی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اس نے ڈیسٹینی لفظ ڈیسٹینی استعمال کیا یہ ڈیسٹینی ہے بلکہ آگے چل کر مطالبہ بھی کیا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان صوبوں کو ملا کر ایک جو ہسٹیٹ بنائی جائے لیکن اصل شئیہ جو ہے وہ وہاں پر اسی لئے میں نے علامہ اقبال کے لئے مصور پاکستان کے علاوہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے آپ کے علم شد آیا ہو مبشر پاکستان بشارت دینے والے کہ پاکستان چاہے نام نہیں تھا اس وقت لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی نمبر تین جو اہم تر بات ہے جس کے طرح میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں در حقیقت اسی خطبے میں نظریہ پاکستان ہے وہ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں آزاد مسلمان ریاست مل گئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے عرب ملوکیت کے زمانے میں عرب امپریالزم کے الفاظ خطبے میں یعنی آج کی دنیا اسلام کو دیکھتی ہے بنو میہ کا اسلام بنو عباس کا اسلام اور یہ جو سلاتین تھے ترک ان کا اسلام ان خلفاء بھی کہلاتے تھے تو یہ اسلام تو کچھ اور ہے یہ اصل اسلام تو نہیں اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت اراشتہ کا لیکن یہ دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو دیکھتی ہے اسلام کے چہرے پر یہ داغ اور دھبے آ گئے چہچک نکلی ہے اور یہ سارا چہرہ جو ہے دھبوں سے داغ دار ہے داغ پڑے ہوئے ہیں اگر یہ ہمیں مل جاتا تو ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر ان داغوں اور دھبوں کو دھو کر اور صحیح اور حقیقی اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور تجزیہ کیجئے عرب امپیریلزم سے پہلے کا اسلام کونسا ہے خلافت اراشتہ کا اسلام ہے چاہے لفظ یہ استعمال نہیں کیا انہوں نے لیکن یہ کہ آپ انیلائز کیجئے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ خلافت اراشتہ اور دور نبوی کا اسلام ہم نافذ کرنا چاہیں گے اور یہ ہے در حقیقت جو پاکستان آئیڈیالوجی بنا ہے ویسے شہروں میں جو انہوں نے کہا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلام کا قلب و جگر وہ چیز ان کے سامنے تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے انہوں نے وہاں اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا البتہ یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو اثرات جو ہیں غلط ان کے اسلام کے پردے پر آگئے ہیں تصورات پر ان سب کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں یہ ہے اصل نظریہ پاکستان اچھا اس کے بعد ہوا کیا ہے سام تیس اکتیس بتیس میں تین گول میں اس کانفرنس سے ہوئی سب ناکام ادھر قائد آدم نے چودہ نکات پیش کیے گئے وہ بھی نامنظور مساق لکھنو ناکام اور دہرو ریپورٹ آئی وہ بالکل ہی برقس چودہ نکات پیش کیے وہ بھی رد اور یہ کہ کانگریس نے کہا کہ ہم مسلمان عوام سے برائے راست رابطہ کریں گے تو انتہائی مایوس ہو گئے قائد آدم کانگریس سے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانان ہند سے بھی مایوس تھے ان کا یہ قول ہے جو انہوں نے شیخ محمد اکرام ان سے کہا ہے اکسفورڈ میں اسی زمانے میں کہ میں اس ملک میں جا کر میرا کیا رول ہو سکتا ہے ہندو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اصلاح ہو سکے اس کی ناقابل اصلاح ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر صبح کو مجھ سے بات کریں گے تو شام کو ڈپٹی کمیشنر سے مشورہ کریں گے جاتا ہے اس لیے کہ یہ خوانین ہیں خان صاحب ہیں خان بہادر ہیں یہ سر ہیں یہ جاگیردار ہیں یہ وڈیرے ہیں تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے ایسی قوم کی میں کیسے رہنمائی کروں وہ مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی ایک بڑا خیمتی جو ہے وہ گھر خریرہ بیٹھ گئے وہاں پر گویا کہ ہندوستان کی سیاست سے کنارہ کش لیکن تیسری گول میں اس کانفرنس میں جس میں قائد آزم کو شریک نہیں کیا گیا تھا یہ انیس سو باتیس میں ہوئی ہے علامہ اقبال گئے تھے یہ موقع ہے جب ان کی ملاقات ہوئی ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے ولی راولی میشناست اقبال نے پہچان لیا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت سیاسی قیادت کا معاملہ اگر اس کا کوئی اہل ہے تو صرف یہ جنہ ہے میں نے یہاں اگرچہ کچھ اس کے جو حوالے تھے اپنے پاس درس کیے ہوئے تھے اسلام مکمل ذابطہ ہے اسلام مذہب نہیں ہے یہ گیارہ ستمبر پینتالیس کو بھی کہہ رہے ہیں بیورلے نکلز کو جو دیا انٹرویو گیارہ جنوری انیسی تیوالیس کو اس میں بھی کہا ہے دس جنوری اٹیس کو گیا بہار میں کہا ہے پھر یہ کہ اسلام کا جھنڈا ہے نبی اکرم کا جھنڈا ہے یہ جھنڈا گر گیا تھا ہم نے دوبارہ اٹھایا ہے اب یہ کہ اسلام کے جھنڈے کو رہلاتا ہوا رکھو یہ کہہ رہے ہیں اسلامی قانون دنیا کا بہترین قانون ہے بائیس نومبر انیس سوٹیس کو کہہ رہے ہیں عالمی ملت اسلامیہ کا تصور دے رہے ہیں یہ سات اگست انیس سو انتالیس کو مغربی جمہوریت کا میں آپ کو پڑھ کر بعد میں بھی سنا دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ مغربی جمہوریت جمہوریت کے کوئی ایک معنی نہیں ہے مغربی جمہوریت وہ ہمارے کام کی نہیں ساستہ ہے اس نے تو دنیا کو سوائے دو بڑی جنگوں کے اور کچھ بھی نہیں دیا یہ ان کا کہنا ہے اسی طریقے سے انسان خلیفت اللہ ہے یہ ان کے ایک بیان میں موجود ہے عید کا پیغامہ چودہ نومبر انیس سو انتالیس کا دو جدہ قومیں ٹائم اینڈ ٹائیڈ اف لندن کو ان کا ایک جو تھا کہ یہ دو جدہ قومیں ہندو اور مسلمان بلکہ غیر مسلم الکفر و ملت الواحدہ غیر مسلم سب کے سب ایک ملت ہیں مسلمان علیہ دا ملت ہیں حضب اللہ حضب الشیطان دو ہی ہیں قرآن مجید جنہیں رکنائز کرتا ہے اور اس سے بھی اہم بات میں آپ سرز کر رہا ہوں سیولر ملیٹری گزٹ لاہور میں خطاب شائع ہوا ہے اٹھارہ ایک چھالیس جنوری چھالیس کا اور یہ خطاب اردو میں تھا اور یہ قائد آدم نے خواتین کے ایک اجتماع سے کیا تھا اس میں فرمایا اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا عربوں کے قوس کے لیے کہا نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ہم عربوں کے لیے جس سے کی بھی ضرورت ہوگی کریں گے پوچھا گیا ہر شہ سے آپ کی کیا مراد ہے فرمایا وائلنس ایون وائلنس ایف نیڈ ایف جیسی نیڈ آف ایٹ کھل کر کہہ رہے طاقت استعمال کریں عربوں کے حمایت کے اندر البتہ یہ کہ اقلیتوں کو تسلی دی ہے انہوں نے لیکن میں یہاں آپ کو جو دو حوالے سنانا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے ہمارے ہاں بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نظریہ کے لیے رجوع کیا جاتا ہے قائد آدم کی طرف یہی غلط ہے نظریہ پاکستان کے لیے رجوع علامہ اقمال کی طرف ہونا چاہیے قائد آدم کی طرف نہیں علامہ اقمال مصور پاکستان ہے مفقر پاکستان ہے مبشر پاکستان میمار پاکستان قائد آدم ہے بانی پاکستان قائد آدم ہے موسیس پاکستان قائد آدم ہے لیکن قائد آدم نہ مفقر تھے نہ فلسفی تھے نہ ان کا کوئی تسکوئی تصنیف ہے کوئی مصنف تھے ہی نہیں ان کے لیے صحیح ترین تعبیر وہ ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کہی کی تھی بہت بڑے پیر تھے پنجاب کے لیکن ساؤتھ انڈیا میں ان کے جتنے مرید تھے وہ اتنے نورتھ انڈیا میں ابھی نہیں تھے بہت مرید تھے ان سے کسی نے کہا کہ جناب یہ آپ اتنے بڑے مرشد ہیں اتنے بڑے عالم بھی ہیں اتنے بڑے پیر ہیں اور اپنے ایک داڑی مڑے کے ہاتھ پر بیعت کر لی انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی بیعت نہیں کی اصل میں میرا ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ مجھے اس کے لیے وکیل چاہیے وکیل جو ہے وہ ماہر قانون ہو وہ بحث کر سکے اس کے اندر صلاحیت ہو اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کی اور نمبر تین یہ کہ وہ بکنے والا نہ ہو اگر فرق مخالف خرید لے تو میں تو رہ گئے یا ختم ہوگئے یہ تین اور صاف ہے کہ جو ہونے چاہیے وکیل کے اندر میں نے اپنی قوم کا وکیل بنایا ہے قائد آزم کو میرے نظر صحیح ترین پوزیشن یہی ہے ناتنگ مور ناتنگ لیس وہ نہ فلسفی تھے نہ مفکر تھے انہوں نے فلسفے فکر روحانی اور نظری اعتبار سے میں اب لفظ استعمال کرنا ہوں بیعت کی ہے علامہ اقمال کے ہاتھ پر اگرچہ وہ فور